اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے میس نہ ہو جائے ناظرین ماہ رمضان میں ہر شخص کو یہ آٹھ کم ضرور کر لینا چاہیے ماہ رمضان میں بے شمار فضلتیں حاصل ہوتی ہیں ہمیں بھی نیک کام کر کے اپنے نامائے آمال میں اضافہ کرنا چاہیے آئیے جانتے ہیں وہ آٹھ کام کون سے ہیں نمبر ایک سہری کرنا اور سہری کروانا دوستو حدیث مبارکہ مسلم شریف میں آتا ہے سہری کھایا کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے ہم سبی کو چاہیے کہ اپنے رزق کے اضافے کیلئے سہری کرے اور دوسروں کو بھی سہری کھلائے نمبر دو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے اور نفلی نمازی بھی پڑھتے رہا کرے دوستو ماہ رمضان میں ہر ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ ملتا ہے ہم سبی کو نماز کی پابندی کر کے اس ثواب کی فضلتوں کو حاصل کر لینا چاہیے نمبر تین روزہ رکھنا دوستو روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے بلا وجہ روزہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر کوئی مجبوری ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں مگر رمضان بعد ان روزوں کی قضا کر لے نمبر چار افطاری کرنا اور افطاری کرانا دوستو ہم سبی کو افطاری کرنا چاہیے اور افطاری کرانا بھی چاہیے آس پاس کے گھروں میں بھی افطاری بھیجوانا چاہیے اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ کوئی ایسا بھی گھر ہو سکتا ہے جہاں پہ کسی نے روزہ رکھا ہو مگر پیسے نہ ہونے کے وجہ سے اس کے گھر میں افطاری نہ آئی ہو تو ایسے گھر میں آپ افطاری بھیجوانا کر بہت زیادہ افضل کام کریں گے آپ کا اندازہ بھی نہیں ہوا کہ آپ نے کتنا نیک کام کیا ہے کتنی بڑی نیکی کمائی ہے نمبر پانچ تراوی پڑھنا دوستو تراوی پڑھنا سنت الموقع دا ہے مرد اور عورت دونوں کو تراوی پڑھنا چاہیے مرد حضرات مزید میں امام کی پیچھے تراوی پڑھے اور عورت گھر میں ہی تراوی مکمل کریں نمبر چھے دروش شریف اور اللہ کا ذکر کرنا دوستو ماہ رمضان با برکت مہینے میں ہم سبی کو دروش شریف کی کسرت کرنی چاہیے اور اللہ کا ذکر و عمل کرنا چاہیے قرآن شریف کی تلاوت کریں کسرت سے قرآن شریف کی تلاوت کریں اللہ کی رحمت بھرس رہی ہے بس ہمیں ان رحمتوں کو بٹو نہ آنا چاہیے نمبر ساتھ زکاة فطرہ ادا کرنا دوستو اپنی کمائی کی زکاة ادا کریں صحیح حساب لگا کر اپنی زکاة ادا کریں زکاة زیادہ چلی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے مگر کم زکاة نہ دے ٹھیک طریقے سے حساب کر کے اس ماحے رمضان میں ہر ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ ہے سوچئے جب آپ کسی گریب کی مدد کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کے نامائے عمال میں بڑھ جائے گا اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو کم سے کم گریب کی ضرور مدد کرے بھلے ہی ایک کلو آٹا کسی گریب کو دے دے یا سو کا نوٹ پچاس کا نوٹ یا پھر بیس کا نوٹ کسی گریب کو دے دے آپ جتنا دیں گے بے شک اللہ اس سے بڑھ کر عطا کرے گا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ کچھ چیزیں تھی محے رمضان میں عمل کرنے کی ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو کو اپنی قریبی لوگوں میں شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹ وک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفول ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ